پنجاب کابینہ کا ایک اور قومی اور تاریخی فیصلہ بابے آزادی واہگاہ بارڈر کی اپگریڈیشن ہوگی شاہی قلعہ کی طرز پر ہی ڈیزائن کیا جائے گا وزیریالہ موسن اکوی کی زیر صدارت کابینہ کا 49 اجلاس بابے آزادی پریٹ گاؤنگ کی توسیح ری ڈیزائن پروجیکٹ پر فرنٹ کے اجراع کی منظوری پریٹ دکھانے کے لیے بڑی سکرین نسب کرنے کی ہدایت لیبرٹی چوک کی ری موڈلنگ کر کے بڑا قوم پرچم لگایا جائے گا جنوبی ایشا کے سب سے بڑے قوم پرچم کے لیے بینک الفلاہ کے ساتھ معاہدے کی منظوری میٹرو بس کے کولیڈور کی تعمیروں توسیح کے لیے بھی فنڈز منظور حکومت پنجاب کی سرکاری رہائش گاہیں الارٹ کرنے کی پولیسی دوہزار تائیس کی منظوری وزیرعالہ محسن نقوی کا محکمت تعلقات عامہ کا دورہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ٹاور کا سنگے بنیاد رکھا وزیرعالہ نے ڈی جی پی آر کے مختلف سیکشنز کا معاہدہ کیا ڈی جی پی آر کے افسران سے ملاقات کی حکومتی اقدامات کو موثر انداز میں اجاگر کرنے کی ہدایت کی حوم کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے محسن نقوی کا شبہ صحت میں ایک اور انقلابی اگنام سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپی کے بعد دیکھال کا لائیں گے نظام عمرات طبیعی آلات اور مشنری کی باقائقی سے انسپیکشن ہوگی ماضی میں ادم توجہ سے عمراتیں آلات اور مشنری کو نتسان پہنچا لاہور کی نئی پہچان گلوبل ویلچ فیسیول کا باقائدہ افتتہ وزیراعہ پنجاب محسن نقوی نے فیتہ کاٹا مختلف سٹالز کا معاہدہ کیا میاری فیملی انٹرٹینمنٹ کو سراہا صوبائی وزڑا، ایس ایم تنبیر، آمیر میر، اسپر علی ناصر، ابراہیم مرال، ڈاکٹر جاوید اکرم ہم رہا تھے پنجاب پولیس کا الیکشن کے پرامر انکاد اور مانیٹرنگ سے متعلق اہم سنگے مل ابو الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے انتیس ہزار کیمرے خریدے جائیں گے کیمرے جدید اور نائٹ پینگ ٹکنالوجی سے لیس ہوں گے کیمروں کی خریداری پر ایک ارب پینتیس کروڑ لاکت آئی گی عام انتخابات میں چار روز باقی امیدواروں کی مہم میں تیزی نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ عوامی اجتماعات مختلف جونین کاؤنسلز میں جلسے اور کارنر میٹنگز پیپلز پارٹی تحریک لبیت جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار بھی جیت کے لیے سرگر مسلم لیگ نون کے مرکزی قائلین کی انتخابی مہم جاری نواز شریف مریم نواز رہائش گاہ جاتی عمرہ سے مری کے لیے روانہ نواز شریف اور مریم نواز ایک روز مری میں قیام کریں گے نواز شریف کل مری میں ایک بجے جلسے عام سے خطاب کریں گے شہر پر بادلوں کا راج لہور اور گردو نواہ کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کہیں حل کی کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا بارش اور ٹھنڈی ہوا سے سردی کا احساس بڑھ گیا بارش کی بودوں سے درختوں پھول پودوں سے دھول مٹی صاف ہو گئی خوشک سردی سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا بارش کے باعث متعدد علاقوں کے فیڈر ٹرپ کر گئے بجلی کی فراہمی موت تل کمیشنر کا نشیبی علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ لیا کمیشنر کی تمام حکموں کو اپریشن میں حصہ لینے کی ہدایت واسا LWMC MCL کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہیں کمیشنر لاہور محمد علی رنگ دعویٰ کی ہدایت شادمان لینک روڈ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس بند علاقے میں صاف پانی کی قلت انتظامے کی غفلت اور نا اہلی کے باعث دونوں فیلٹر پلانٹ گزشتہ دو ماہ سے بند علاقہ مکین دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہو گئے فیلٹریشن پلانٹ بند ہونے کے باعث مشینری زنگ آلود ہونے لگی شہیوں کا انتظامیہ سے فیلٹریشن پلانٹ جلد از جلد فعال کرنے کا مطالبہ میٹریکہ سالانہ امتحان کے لیے امتحانی سینٹرز کی قلت کا سامنا لاہور بورٹ کی انتظامیہ کی بد انتظامی عروج پر پہنچ گئی لاہور بورٹ کو ستر سے زائد امتحانی سینٹرز کی کمی کا سامنا ہے لاہور بورٹ کے لارنس روڈ پر امتحانی سینٹرز ایک سال سے بند پڑے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا بھی لاہور بورٹ کو اپنے انتہانی سینٹرز دینے سے سافن کا سمنباد موڑ پر دورانے ڈیوٹی بورڈن پر فائرنگ کرنے والے تین ملزم گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ ارسلان احسان عرف زین اور غلام حسین عرف سونو شامل سی ٹیو مارا اثر نے فائرنگ کے واقعے پر نوٹس لیا تھا سیف سی ٹی کیمرو، سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا گیا ڈالپن اور پی آل یو فورس کی ہفتہ وار کارکتگی ریپورٹزواری ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 18 ملزمان گرفتار پولیس مقابلے کے بعد دو ڈکیٹ گینگز کو بھی گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے پانچ موبائل فون اور ہزاروں روپے نقلی برامت ہوئے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران تیرہ پسٹول، دو رائیفلیں، نیجزن اور متردد گولیاں برامت ہوئیں دورانے پیٹرولنگ، نو اشتہاری، چھتیس آدی مجرمان اور پانچ عدالتی مفروران گرفتار کیے گئے کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبے کی جل تکمیل کمیشن سبائی وزیر ہاؤزنگ، انسفر علی ناصر کا بند روڈ منصوبے کا دوارہ، کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ ہم راتے سبائی وزیر نے پیکج ون اور ٹو کے تمام سیکشنز پر کام کی پیش ٹوف کا تفصیلی جائزہ لیا پیکج ون کا مجموعی طور پر اکاسی فیصد پیکج ٹو کا انہتر فیصد کام مکمل گورنر پنجاب علی ورحان سے سبائی وزیر تعلیم منصور قادر کے ملاقات ہائر ایڈوکیشن کے فوق کے لیگ دامات پر بات چیت کی گئی گورنر اور سبائی وزیر کا یونیورسٹیز کے انتظامی اور تدریسی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال منصور قادر نے یونیورسٹیز کے معاملات کی بہتری کے لیے گورنر پنجاب کو تجاویز پیش کی پی پی ایک سو ساج کی یو سی دو سو انتیس میں پیپلز پارٹی کی کورنر میٹنگ سابق مشریر وزیرالہ سندھ عمر رحمان ملک کی شرکت علی رحمان ملک سیکیٹری ریکارڈ اینڈ ایوینٹ سوستی پنجاب احسن رزوی نے شرکت کی محسن حسن حاجی حنیق جڑ ریاض جڑ اور دیگر نے شرکت کی وزیرالہ محسن نقوی کا محکمت تعلقات عامہ کا دورہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ٹاور کا سنگے بنیاد رکھا وزیرالہ نے ڈی جی پی آر کے مختلف سیکشنز کا معاینہ کیا ڈی جی پی آر کے افسران سے ملاقات کی حکومتی اقدامات کو محسن انداز میں اجھاگر کرنے کی ہدایت کی حوم کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے محسن نقوی کا شبہ صحت میں ایک اور انقلابی دام سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپی کے بعد دیکھ خال کا لائیں گے نظام عمرات طبیعی آلات اور مشنری کی باقائقی سے انسٹیکشن ہوگی ماضی میں ادم توجہ سے عمراتین آلات اور مشنری کو نتسان پہنچا لاہور کی نئی پہچان گلوبل ویلچ فیسیول کا بقائدہ افتتہ وزیراعہ پنجاب محسن نقوی نے فیتہ کاٹا مختلف سٹارز کا معاینہ کیا میاری فیملی انٹرٹینمنٹ کو سراہا صوبائی وزڑا، ایس ایم تنبیر، آمیر میر، اسپر علی ناصر، ابراہیم مرال، ڈاکٹر جاوید اکرم ہم رہا تھے پنجاب پولیس کا الیکشن کے پرامر انکاد اور مانیٹرنگ سے متعلق اہم سنگے مل ابو الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے انتیس ہزار کیمرے خریدے جائیں گے کیمرے جدید اور نائٹ پینگ ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے کیمروں کی خریداری پر ایک ارب پینتیس کروڑ لانکت آئے گی اور اس میں پنجاب اور شیر پنجاب دنگل رائزنگ پنجاب گیمز میں دنگل آج پنجاب سٹریڈیم میں ہوگا مہر اکرم عرف کالا پہلوان اور عرشت ستار دنگل کی میزبانی کریں گے وقاس پہلوان، تائرہ مالا، سامل جھکڑا، تیب رضا آوان ایکشن میں ہوں گے ہیرہ بروچ، علی نواز اور شاہد پچار بھی زور آسمائیں گے